یہ ہمارے لبوٹری کمیسٹ ہے تو یہ ابھی آپ کو یہ سارا پروسیجر کرتا ہوا دکھائیں گے یہ دیکھیں اس میں سائیلیج کا سیمپل لی ہے اور اس کو ہم ویٹ کریں گے پہلے کہ اس کا وزن کر کے کریں وزن کتنے گرام آپ ڈالیں گے اس میں اس میں سر ہم بیس گرام ڈالیں گے ہاں چلیں ٹوینٹی گرام کتنا بھی ہم نے وہ پرسنٹیجی نکالنی نا جی سر اس میں جو ہم نے نمی کا تناسب ضروری نہیں کہ وہ ایک کلو ہی ہو وہ تو آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بتایا ہے کہ جو خوشک مد ہے وہ اس میں جو ساٹھ سے پینسٹ پرسنٹ خوشک مدہ جو کہ جانور کی غزا ہے سیلولوز انڈ ہیمی سیلولوز اصل غزا جو جانور کی ہے وہ سبز چارے میں اس کا خوشک مد ہے جو کہ اس کو حضم کر کے جانور اس سے گلوکوز بنتا ہے اور اس سے وہ توانائی حاصل کرتا ہے جو بیس گرام یہ والا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بیس گرام اب اس کو ہم اوون میں رکھیں گے اور اوون میں یہ جلد ہی خوشک ہو جائے گا چونکہ تھوڑا سیمپل ہے تو اس لیے اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو ابھی پھر ہم آپ کو اس کا جو ڈرائی میٹر ہے وہ دیکھیں گے کہ کتنی پرسنٹ ہے جو سیمپل رکھا تھا ہم نے دو سو گرام اب یہ دو گھنٹے ہو گیا یہ کمپلیٹ خوشک ہو گیا تو اب اس کو ہم اوون سے یہ نکال کے تو اس کا وزن کریں گے کہ اس کا جو ٹوٹل ویٹ اب کتنا ہوا ہے تو رکھیں اس پہ جو آپ اس پہ رکھیں ویٹ بیلنس پہ رکھیں ویٹ کریں اس کا تو یہ دو سو گرام اب ہم نے یہ اس کا ویٹ کریں گے تو اس کا ویٹ جو آیا ہے وہ فائیو زیرو پوائنٹ فائیو سیون فائیو پوائنٹ فائیو پچاس جو گرام دو سو سے پچاس اشاریہ پانچ تو یہی فگریں آپ دیکھیں یہ جو یہ جو اس کا جو اب ڈرائی میٹر دو سو سے پچاس اشاریہ تو اس میں نمی کا تناسب جو ہوگا وہ چھاسٹھ اشاریہ چھاسی پرسنٹ اور جب اس کو سو سے ہم مائنس کریں گے تو اس کا ڈرائی میٹر آ جائے گا تیتی اشاریہ چودہ پرسنٹ جو کہ بہت آئیڈیل ہے یہ چھجی مار سائیلج ہے جو سٹینڈرڈ تیس پرسنٹ سے پینتیس پرسنٹ آئیڈیل ہے وہ اپنے لالچ کے لیے اس کو نمی زیادہ کر دیتی ہیں اور جو اصل خراک ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ خود بھی سائیلج کوئی سی بھی کمپنی کا ہو وہ آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں کہ اس میں جو ڈرائی میٹر ہے اور یہ دیکھیں یہ سبز ہے اور یہ خوشک ہے اور یہ خوشک جو یہی یہ جب خوشک ہے اور یہ خوشک جو ہے یہی جانور کی غزائیت ہے جانور کی غزائیت سبز چارہ نہیں ہے اس میں یہ جو سیلولوز فائبر یہ فائبر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سارے فائبر ہی ہیں اور یہ جب بیکٹیریہ اندر ان کو ڈائیجیسٹ کرتے ہیں اوجڑی میں جا کے تو پورا ایک دن تک یہ جو عمل اندر اس کا جاری رہتا ہے جس سے یہ جو چیزیں ہیں وہ کھل کے فائبر بنتے ہیں اور وہ بیکٹیریہ ان کو حضم کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جو بیکٹیریہ ہے وہ اوجڑی میں کس طرح سسٹم کام کرتا ہے اور اس کو وہ یہ خراک جو چارہ ہے یہ خراک بیکٹیریہ کی ہے اور جو ونڈا ڈالتے ہیں وہ بھی بیکٹیریہ کھاتے ہیں اور ستر پرسنٹ جو خراک یہ بیکٹیریہ یوٹلائز کرتے ہیں جس سے وہ جانور کو طاقت اور توانائی مہیہ کرتے ہیں تو کروڈ پروٹین جو اس کی ہے فارڈر کی وہ پروٹین جو کروڈ پروٹین وہ پروڈیکشن میں کم کام آتی ہے اس کے لیے ہمیں ونڈا ڈالنا پڑتا ہے جس میں اجناس ہیں اور کاربو ہائیڈریٹ اجناس کی صورت میں اور پروٹین ہے کروڈ پروٹین جو سویا بین اکنولا میل اور بہت سارے سورس ہے وہ ہم ڈالتے ہیں سارے سورس کروڈے پروٹین